میں ہوں آپ ٹیچر مووی نباری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فار سکسس مووی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج ہم جس آپشن پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ٹریکنگ اور چینجز یہ آپشن ہمارے لیے اس وقت ہیلپ فول ہوتا ہے جب ہم نے کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اور ہم اسے کسی کو پروف ریڈنگ کے لیے بھیجتے ہیں جس ٹوپک پہ بھی ہم نے اپنا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرانٹ اسے ٹوپک کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے یا اپنے ڈاکومنٹ کو ہم اپنے کسی سینئر کو بھیجتے ہیں کہ وہ اس کی ایک دفعہ ریڈنگ کریں اور اس میں اگر کوئی چینجنگ کرنے والی ہیں تو وہ چینجنگ کر دے تاکہ ہمارا ڈاکومنٹ اس سے بہتر ہو جائے تو اس صورت میں یہ اپشن ہمارے لیے حل فول ہو سکتا ہے کیونکہ اس اپشن کے بغیرے اگر کوئی دوسرا ہمارا ڈاکومنٹ میں چینجنگ کرتا ہے جسے ہم اپنا ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں تو ہمیں پتا کیا نہیں شلے گا کہ ہمارے ڈاکومنٹ میں کیا چینجنگ کی گئی ہیں لیکن جب ہم اپنے اس اپشن کو یوز کریں گے تو ہمیں ہماری تمام چینجنگ پتا چل جائیں گے اور اگر میں ٹریک چینجنگ پر کلک کروں تو ہمارے پاس دو اپشن ہیں نیچے اپشن ہے لاؤک ٹریکنگ اگر میں اس پر کلک کروں تو میرے پاس کچھ اس طرح کی سکرین آتی ہے انٹر پاسورڈ اور بھی انٹر اگر میں یہاں پاسورڈ لگاتی ہوں تو میں کوئی دوسرا آتھر اس میں چینجنگ نہ کر سکے اس کے لیے میں یہاں پاسورڈ لگا سکتی ہوں لیکن میں اس اپشن کو کلوز کرتی ہوں اور اوپر والے اپشن میں ٹریک چینجنگ پر آؤں اپنی اس اپشن کو یوز کرنے کے لیے ہماری اس اپشن کا سلیکٹ ہونا ضروری ہے اگر اس اپشن کا کلر بلو ہے تو یہ سلیکٹ ہے اور اگر یہ سلیکٹ نہیں ہے تو یہ ورک نہیں کر رہا ہوتا اسے سلیکٹ کرنے کے بعد مگر میں یہاں پر آؤں تو ہمارے پاس تین اپشن ہے جو درمیان والا شو مارک اپ کا اپشن ہے اگر میں اس پر کلک کروں نارمل ہی ہے اس اپشن کو ہمیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں بتا دیتی ہوں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر وہ تمام چینجنگ ہیں جو ہم نے ہائیلائٹ کرنی ہے کہ کس قسم کی چینجنگ شو ہو کومنٹ لینک انسرٹیشن اینڈ ڈیلیڈیشن فارمیٹنگ یعنی کہ کومنٹ میں چینجنگ کی جائے تو وہ شو ہو لینک میں چینجنگ کی جائے تو وہ شو ہو انسرٹیشن میں چینجنگ کی جائے تو وہ شو ہو فارمیٹنگ میں چینجنگ کی جائے تو وہ شو ہو اس میں سے اگر ہم کسی اپشن پر چیک ہٹا دیتے ہیں اور اس سے اگر چینجنگ کی جاتی ہے تو وہ شو نہیں ہوں گی اس لئے ان تمام پر چیک لگا رہے ہیں تھے اور اس اپشن کو دسٹراب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد تو اگر میں مارک اپ پہ آؤں یہاں اوپر ہمارے پاس اپشن ہے سیمپل مارک اپ اگر میں اپنی سیمپل مارک اپ پہ لگتی ہوں تو جس جگہ بھی میں چینجنگ کروں گی جسٹ وہ شو ہوگی کہ اس جگہ چینجنگ کی گئی ہے لیکن کیا چینجنگ کی گئی ہے وہ شو نہیں ہوگی جیسے اگر میں اس اوپشن پر کلک کرتی ہوں اور اس اوپشن کو سیلیکٹ کر کے ہوم مینیو میں آتی ہوں اور اس کو بولڈ کر دیتی ہوں تو آپ دیکھیں میں نے سیمپل مارک اپ پہ رکھا تھا یہاں ریڈ لائن شو ہوگی کہ اس لائن میں چینجنگ کی گئی ہے لیکن کیا چینجنگ کی گئی ہے وہ شو نہیں ہو رہی لیکن اگر میں اس اوپشن پر دوبارہ آکے آل مارک اپ پہ کلک کروں تو یہاں ہمارے پاس وہ چینجنگ بھی شو ہو جائے گی جو کی گئی ہے یہ دیکھیں فانٹ بولڈ لکھا رہا ہے کہ اس کے فانٹ کو بولڈ کیا گیا ہے اس لئے اگر آپ اپنی سیلیکشن آل مارک اپ پہ رکھتے ہیں تو آپ کا اریجنل ڈاکومنٹ شو ہو جائے گا اگر آپ نے جیسے یہ ڈاکومنٹ بھیج ہے وہ اس میں چینجنگ کر دیتا ہے اس لائن کو بولڈ کر دیتا ہے اس آرٹ کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ سمائلی فیس کی شیپ انسرٹ کر دیتا ہے اور یہاں سے یہ لائن ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں ڈیلیٹ ایشن شو ہو گئی اور یہاں اگر کچھ لکھا جائے یہاں لکھ دیا تو یہ بھی شو ہو رہا ہے اس طرح سے وہ تمام چینجنگ شو ہو رہی ہیں جو کی ہیں اور اگر آپ ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ریویو پین پہ آ جاتے ہیں اگر آپ اس پہ کلک کریں تو ریویو پین وارٹیکلی اور ریویو پین ہوریزنٹلی اگر آپ اس پہ کلک کریں تو آپ دیکھیں وہ تمام چینجنگ جو ہوئی ہیں وہ آپ کو جہاں نظر رہ رہی ہیں سیکس ریویزن یعنی سیکس چینجن کی گئی ہیں انسرٹیشن ٹو ہیں ڈیلیٹیشن ٹو ہیں موووز کوئی نہیں ہے کسی چیز کو مووو نہیں کیا گیا فارمیٹنگ ٹو ہیں یعنی کیف باری انسرٹ یہ پکچر انسرٹ کیا ہے کیف باری ڈیلیٹیڈ یہ پکچر ڈیلیٹ کی گئی ہے فانٹ کو بولٹ کیا گیا ہے اور اگر میں نیچے آؤں تو انسرٹ دس از مای بوک ہے یہ ایک بہت مام چینجنگ جو ہم نے یہاں کیا ہے وہ شو ہو رہی ہیں اور اگر ہم ان کو ہوریزنٹلی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس پر کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ ہوریزنٹلی شو ہو رہی ہیں میں دوبارے سے وارٹیکلی پر کروں تو یہ وارٹیکل ہو جائیں گی اور اگر میں اس آپشن کو کلوز کر دوں تو میرا ٹیکس میں وہ چینجنگ میرے سامنے مجود ہیں یعنی کی اپنے جس بھی سینئر یا فرینڈز کو میں نے اپنا ٹیکسٹ ریویو کیلئے بھیجا تھا اس نے اس کی پروف ریڈنگ کر دی اور اسے جو بہتر لگا اس کے مطابق اس نے مجھے چینجنگ ڈیٹیکٹ کر دی کہ یہ چینجنگ آپ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو بیٹر بنانے کے لیے اب یہ میری مرضی ہے میں ان کو ایکسپٹ کروں یا ریجیکٹ کروں تو اس کے لیے میرے پاس یہ نیکسٹ آپشن چینجنگ کی ہے اگر مجھے یہ ایکسپٹ کرنی ہے چینجنگ تو میں ایکسپٹ کر سکتی ہوں میں اپنے اس ایکسپٹ آپشن پر کلک کروں تو میرے پاس تمام یہ اپشن آتے ہیں ایکسپٹ اینڈ میووووو نیکسٹ کہ میں اس اپشن کو فاسٹ والے اپشن کو ایکسپٹ کر کے دوسرے پر چلے جاؤ نیچے ہے ایکسپٹ آل چینجنگ اگر میں ایکسپٹ آل چینجنگ پر کلک کروں تو جتنے بھی چینجنگ کیے گئے ہیں وہ تمام ایکسپٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایکسپٹ آل چینجنگ اسٹاوپ ٹراکنگ کی آل چینجنگ ایکسپٹ کر لو جو ٹریکنگ شو ہو رہی ہے اس کو ہتم کر دو اگر میں اس اپشن پر کلک کروں accept and move to next تو اس نے اس اپشن کو accept کر لیا اس کے بعد میں دوسرے اپشن کی طرف آتی ہوں اس کو bold کیا گیا ہے اور اگر مجھے اسے accept نہیں کرنا مجھے اسے bold نہیں کرنا تو میں اسے reject کر سکتی ہوں reject and move to next میں اس پر کلک کروں تو آپ نے دیکھیں جو bold کیا گیا تھا وہ بھی ہتم ہو گیا اس کے بعد میں اپنے اس کومنٹ کو select کروں گی select کرنے کی بعد میں reject option پر آؤں گی اور اگر مجھے اسے accept نہیں کرنا تو میں reject and move to next پر کلک کروں گی تو میرا وہ deletation کا کومنٹ وہ reject ہو جائے گا اس طرح سے میں اس میں سے جس چیز کو accept کرنا چاہوں اسے accept کروں گی اور جس چیز کو reject کرنا چاہوں وہ reject کروں گی اور مجھے اس کے لیے یہاں سے selection کرنا پڑے گی اور جو چیزیں یہاں شوری ہیں یہاں سے selection کرنا پڑے گی previous اور next ہے تو یہاں اگر میں اس option کو select کروں اور اس کے بعد میں جہاں جاؤں گی next پہ کروں گی تو next پہ پہنچ جاؤں گی یہ دیکھا میں اس پہ پہنچ گئی اور اگر میں previous پہ کلک کروں تو میں اس پہ پہنچ گئی اس طرح سے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہوں یا ان changing کو accept یا reject کر سکتی ہوں اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں subscribe نہیں کیا تو please subscribe کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا notification فوراں سے مل سکے